آج کی کہانی دوستوں ایک سائیکو ہپنو تھیرپی کرنے والی آدمی کی ہے جو ایک لڑکی کی پوری لائف اپسائیڈ ڈاؤن کر دیتا ہے وہ لڑکی اس آدمی سے بچ پاتی ہے یا نہیں آج کی کہانی میں دیکھتے ہیں کہانی کی شروعات ایک انٹین سین سے ہوتی ہے جہاں جیسی کا نام کی لڑکی اپنے آفیس میں ڈری ہوئی چھپ کے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کہیں کوئی اس کی طرف آ تو نہیں رہا پھر وہ جلدی پولیس چیشن کال کر کے ڈیٹیکٹی ویٹ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن کال ڈیٹیکٹی اٹھاتا نہیں کوئی اور اٹھاتا ہے جیسی کا کہتی ہے آپ پلیز میرا میسیج ڈیٹیکٹی کو دے دیجئے گا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مجھے کنٹینیوزلی دیکھ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مجھے مار ڈالے گا اس کے بعد جیسی کا فون کارڈ دیتی ہے اور آفیس سے جلدی نکل کے لفٹ میں انٹر کرنے لگتی ہے کہ تب ہی اچانک جیسی کا کو اننون نمبر سے کال آتی ہے جیسی کا کال پک کرتی ہے تو ایک آدمی اسے کہتا ہے کہ جیسی کا دنیا ختم ہو جائے گی اتنا کہنے کے بعد فون کٹ ہو جاتا ہے جیسی کا جلدی لفٹ میں چڑتی ہے لیکن اچانک لفٹ کی دیواریں جیسی کا کو چاروں طرف سے دبانا شروع کرتی ہیں جیسی کا در سے چلا رہی ہوتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ماری جاتی ہے اور یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے سیدھا کہانی کے مکھے ادھکارہ جینی کی یور جینی آج اپنی فرنڈ گینہ کے پارٹی میں آئی ہوئی ہے جہاں جینی کا ایکس بوائی فرنڈ برائن بھی آیا ہوا ہے جینی اور برائن کبھی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے جب دونوں ریلیشن میں تھے تو جینی پریگننٹ بھی ہوئی تھی لیکن کسی وجہ سے جینی کو ابوشن کرانا پڑا تھا گینہ ایک اچھی فرنڈ ہونے کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے آج جینی کو ایک سائیکیٹریسٹ کولین سے ملواتی ہے گینہ کولینز کو جیسکا کی ساری سیچویشن سمجھا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جیسے آپ نے میرا سٹریس دور کیا ہے جینی کا بھی کر دیجئے اس کے بعد گینہ جینی اور کولینز کو اکلے چھوڑ دیتی ہے پھر جینی کولینز کے ساتھ اپنی پرولمز شیئر کرتی ہے لیکن بات کرتے کرتے جینی کا دھیان ایکس بوئی فرنڈ برائن کی طرف جا رہا ہوتا ہے جسے کولینز سمجھ جاتا ہے کہ جینی ابھی بھی اپنی پیشلی لائف میں ہی اٹکی ہوئی ہے اس کے بعد سب ہی کٹھے بیٹھ کے دینر کرنے لگتے ہیں برائن گلتی سے گارلک والی ڈیش کھانے لگتا ہے جس پر جینی اسے روکتی ہے اصل میں برائن کو گارلک سے الرجی تھی اگر آج برائن گارلک کھا لیتا تو شاید اس کے لیے بہت مشکل ہونے والی تھی لیکن برائن ہمیشہ اپنے ساتھ انٹی الرجی انجیکشن رکھتا ہے تاں کہ کبھی ایسی نوبت آئے تو انجیکشن لگا سکے کولینز فیر جینی کو اپنا کار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر اسے اس کی ضرورت پڑی تو وہ اسے ضرور کونٹیکٹ کرے پھر وہ وہاں سے چڑا جاتا ہے پارٹی کے بعد برائن جینی کو گھر چھوڑنے کے لیے پوچھتا ہے پہلے تو جینی منا کرتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے دونوں میں ایک دوسرے کو لے کر ابھی بھی آگ پوری ہے لیکن برائن کے پھر سے انسسٹ کرنے پر جینی مان جاتی ہے اور وہی ہوتا ہے جس کا جینی کو ڈر ہوتا ہے رات دونوں رومانس کر لیتے ہیں صبح ہوتی ہے برائن جو پر چلا گیا ہوتا ہے پیچھے لیٹر چھوڑ کے کہ جلدی ملیں گے اسی دن جینی گینہ سے دوبارہ ملتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس نے برائن کے ساتھ وان نائٹ سٹینڈ کیا ہے گینہ پوچھتی ہے تم کیا اس کے ساتھ دوبارہ ریلیشن میں آنا چاہتی ہو جینی لیکن نہ کرتی ہے پھر جینی کو ریالائز ہوتا ہے کہ اسے سچ میں کولنز کے پاس جانا چاہیے پھر وہ کولنز کے اوفیس جاتی ہے جہاں ایک لڑکی کریپی سی سمائل کر کے کولنز کے اوفیس سے باہر آتی ہے اور جینی کو کہتی ہے کہ اندر جاؤ وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے جینی کے ابورشن کے بارے میں پتا چلتا ہے اور یہ بھی کہ ابورشن نے جینی کو ڈپریس کیا ہے کولنز جینی کو کہتا ہے کہ ہمیں تمہارے دماغ سے ابورشن والی بات کو نکالنا ہوگا جس کے لیے میں تمہیں ڈیپ ہپنوٹک تھرپی دوں گا جو کی تمہیں ریلیکس فیل کروائے گی جینی تھرپی کے لیے مان جاتی ہے پھر کولنز جینی کو لٹاتا ہے اور اسے ہپنوٹائز کر کے ایسے ایمیجن کرواتا ہے جیسے جینی سچ میں کسی سندر سے جنگل میں گھوم رہی ہے جہاں اسے بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے پھر جینی کو ہوش آتی ہے تو اسے یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ پچھلے دو گھنٹے سے سو رہی تھی جینی سمائل کرتے ہوئے کولنز کا شکریہ کرتی ہے اب اسے بہت اچھا فیل ہو رہا تھا کولنز کی ہپنوزس کام کر رہی تھی ایسے ہی سیشنز اٹینڈ کرتے کرتے تین مہینے بیٹھ جاتے ہیں اب جینی کی ایک اچھی جوب ہے جینی خوش رہتی ہے اور کبھی کبھی کولنز سے تھرپی لینے جاتی رہتی ہے جینی گینہ کو اپنی لائف چینجنگ ایکسپیرینس کے بارے میں بتاتی ہے کہ کیسے اس کی اب لائف پوری چینج ہو چکی ہے ویسے گینہ کو کولنز نے ہپنوزس تھرپی نہیں دی تھی یہ تھرپی وہ کسی کسی پیشنٹ پر ہی یوز کرتا تھا گینہ کو سپائیڈر سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا وہ سوچتی ہے ایک آدھ ہپنوزس تھرپی سے شاید اس کا سپائیڈر سے ڈر بھاگ جائے گا جس کے لیے وہ کولنز کے پاس تھرپی کے لیے جاتی ہے دوسری طرف جینی کو اب کولنز کے ساتھ رومانٹک ہونے کے سپنے آنے لگتے ہیں جو کہ اسے بہت ویڈ لگ رہے ہوتے ہیں پھر ایک دن جینی کولنز کو شوپنگ مال میں ملتی ہے دونوں مال میں ہی بیٹ کے گپ شپ پیلتے ہیں کولنز مزاق میں ہی جینی سے پوچھ لیتا ہے کیا تم ابھی بھی برائن سے بات کرتی ہو جینی کہتی ہے ہاں ہم کبھی کبھی بات کر لیتے ہیں لیکن کولنز کہتا ہے کہ ایسے تم کبھی بھی موون نہیں کر پاؤ گی تم اسے ایک دن ڈینر پر بلاؤ اور فائنلی اس سے سب کچھ ختم کر دو اتنا کہنے پر کولنز وہاں سے چلا جاتا ہے جینی کو کولنز کی بات تھوڑی ٹھیک لگتی ہے پھر وہ برائن کو کال کرتی ہے اور اسے ڈینر پر انوائٹ کرتی ہے برائن تو بیچارہ پہلے ہی جینی کے پیار میں پاگل ہے وہ ہاں کر دیتا ہے پھر فون کے کٹ ہونے پر جینی کو ایک انوہ نمبر سے کول آتی ہے اور کول سنتے ہی جینی فریز ہو جاتی ہے پھر سین شفٹ ہوتا ہے ڈینر ٹائم پہ جہاں جینی ٹیبل سے اٹھتی ہے اور باتروم میں دیکھتی ہے کہ برائن وہاں گیرا ہوا ہے اصل میں اس کے کھانے میں گارلک تھا جس کی وجہ سے برائن کو الرجی فیکٹس ہوئے اس نے انجیکشن لگانے کی کوشش بھی کی تھی لیکن انجیکشن ٹائم پہ نہیں لگ پایا جینی جلدی ایمبولنس کو بلاتی ہے اور وہ برائن کو آئی سیو میں لے جاتی ہے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ برائن کومہ میں چلا گیا ہے یہاں دوستوں مویو میں میجر ٹویسٹ آتا ہے اگلے دن ہسپٹل کے باہر گینہ جینی سے ملتی ہے جینی بہت گلٹ فیل کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اسی کی لاپروہی کی وجہ سے گارلک ڈینر میں آیا تھا لیکن جینی گینہ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اسے ڈینر کی رات کا کچھ بھی یاد نہیں آ رہا اسے ہلکا ہلکا یاد ہے کہ اس نے ڈینر کے لیے شوپنگ کی تھی اس کے بعد وہ سدھا ڈینر ٹائم برائن سے ملی تھی جینی کو لگنے لگتا ہے کہ وہ شاید پاگل ہو رہی ہے جس کا علاج کروانے کے لیے وہ دوبارہ سے کولنز کے پاس جاتی ہے کولن اپنے حساب سے جینی کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگا لیتا ہے گھر آ کے جینی کا اچانک دھیان اس دن کی کی ہوئی شوپنگ لسٹ پر پڑتا ہے جس میں اس نے گارلک بائے کر رکھا تھا جینی کو تو پتا تھا کہ برائن گارلک نہیں کھاتا لیکن پھر اس نے بائے ہی کیوں کیا تو وہ اپنے دماغ پر زور دیتی ہے جہاں اسے ہلکا ہلکا یاد آتا ہے کہ برائن اس کے سامنے ڈینر کے بعد تڑپ رہا تھا لیکن جینی وہاں بیٹھی آرام سے اسے دیکھ رہی تھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ تو برائن کا کبھی برا سوچ ہی نہیں سکتی پھر جینی کو یاد آتا ہے کہ اسے اس رات انو نمبر سے کال کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ اندھی کا بچہ کولنز تھا جس نے اسے ہپنٹائز کر کے برائن کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی لیکن کولنز برائن کو کیوں مارنا چاہتا ہے اس کا دوستو کہانی میں آگے پتا چلے گا پھر جینی انٹرنیٹ پر کولنز کے بارے میں سرچ کرتی ہے جہاں اسے کہانی کی سٹارٹنگ میں جو ہم نے جیسیکا کو دیکھا تھا اس کے کیس کے بارے میں پتا چلتا ہے جینی دیکھتی ہے کہ کولنز سے جڑے کلائنٹس ایسے ہی مسٹیریس وے سے ہارٹ اٹیک آنے پر مارے جاتے ہیں ان سبھی میں ایک بات کومند تھی دیت سے پہلے انہیں ایک انو نمبر سے کال آئی تھی یہ پڑھ کے جینی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے جینی یہ سب گینہ کو بتاتی ہے گینہ پوچھتی ہے اب ہم کیا کریں جینی گینہ کو لے کے ڈیٹیکٹی ویڈ کے پاس جاتی ہے اور اس سے جیسیکا کے کیس کا کولنز سے ریلیشن پوچھتی ہے ویڈ جینی کو پہلے سب بتانے سے منع کر دیتا ہے لیکن پھر جینی اسے بتاتی ہے کہ وہ بھی کولنز سے ہپنوٹک سیشنز لے رہی ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ اس کی جان بھی اب خطرے میں ہیں یہ سب سن کے ویڈ پھر جیسیکا کے مرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج انہیں دکھاتا ہے جہاں مرنے سے پہلے جیسیکا کا کال آئی تھی اس کے بعد جیسیکا لفٹ میں کچھ دیکھتی ہے جس کے بعد وہ چیخنے لگتی ہے اور اس کی پھر موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کے جینی اور گینہ دونوں ہی ڈر جاتے ہیں ویڈ فی جینی کو اپنا نمبر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس سن کی کولنز سے دور رہیے گا پولیس ٹیشن سے باہر آکے جینی سوچتی ہے کیوں نہ وہ خود کولنز سے سچ اگلوانے کی کوشش کرے جو کی بے وکوفی والا موہ ہونے والا ہے پھر جینی کولنز کے اوفیس جاتی ہے اس نے اپنی پوکٹ میں ایک ریکوڈر رکھا ہوتا ہے پھر وہ کولنز سے ملتی ہے کولنز تو ہے ہی شاتیر اسے سمجھ لگ جاتی ہے کہ جینی آج کسی اور ہی کام سے آئی ہے پھر وہ جینی کو ہپنونٹائز کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ سچ بتاؤ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو کیونکہ اب جینی کولنز کے کنٹرول میں ہوتی ہے وہ سب سچ بتا دیتی ہے کہ اس نے کولنز کے ساتھ جڑے کیسز کی سٹیڈی کی ہے اسے لگتا ہے کولنز ایک کلر ہے یہ سب سننے کے بعد کولنز جینی کو واپس ہوش میں لاتا ہے اور اسے جانے کے لیے کہہ دیتا ہے روز کی طرح یہاں کیا ہوا جینی کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا پھر وہ کار میں بیٹھتی ہے اور اپنے ریکوڈر سے سارے سیشن کی ریکوڈنگ سنتی ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ کولنز کو سب پتا چل چکا ہے اسے یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ اس نے ریکوڈر لا رکھا تھا ویسے دوستوں اگر آپ جینی کی جگہ ہوتے تو کیا آپ ہپنوسیز کرنے والے آدمی کی جاسوسی کرنے جاتے کمنٹ کریے گا دوسری طرف ڈیٹیکٹیو ویڈ کولنز کی شکار ہوئی لڑکیوں کی تصویریں دیکھتا ہے جن کی شکلیں آلموس سیم تھی ویڈ نوٹس کرتا ہے کہ کولنز ابھی کو ٹارگٹ نہیں کرتا صرف کچھ ایک لڑکیوں کو ہی مارتا ہے لیکن ایسا کیوں جاننے کے لیے ویڈ کولنز کے گھر جاتا ہے دوسری طرف جینی گینہ کو سترک رہنے کے لیے کہتی ہے کیونکہ کولنز اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے تب ہی گینہ کو انو نمبر سے کول آتی ہے یہ کول کولنز کی ہوتی ہے وہ گینہ کو کہتا ہے دنیا ختم ہو جائے گی اتنا کہتے ہی گینہ کو ایسے لگنے لگتا ہے جیسے ایک سپائیڈر اس پر چڑھ رہا ہے گینہ گاڑی چلا رہی ہوتی ہے سپائیڈر کو اپنے اوپر دیکھ کے اس سے کار کا بیلنس بگڑتا ہے جس سے گینہ اور اس کا ہزبینڈ دونوں ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں یہاں دوستوں ہمیں پتا چلتا ہے کہ کولنز لوگوں کے ڈر کا فائدہ اٹھا کے انہیں مارتا ہے جب جینہ کو اپنی فرینڈ کی موت کا پتا چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ روتی ہے دوسری طرف ویڈ کولنز کے اوفیس پہنچتا ہے جہاں اسے وہ وارننگ دیتا ہے کہ اس بار اگر تمہارا کوئی بھی کلائنٹ مرا تو تم بچ نہیں پاؤگے پھر ویڈ جینی کے پاس جاتا ہے اور اسے دلاسہ دیتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا وہ بس کولنز سے کسی طرح سے کونٹیکٹ نہ کرے ویڈ کے جانے کے بعد جینی کا اپارٹمنٹ کوئی کھڑکاتا ہے جینی دروازہ کھولتی ہے تو سامنے کولنز ہوتا ہے جینی جلدی دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کولنز جینی کو اوڈر دیتا ہے کہ رک جاؤ جینی یہ سن کے ایک دم سے فریز ہو جاتی ہے وہ ذرا سب ہی ہل نہیں پاتی یہ کولنز کے ہپنوسیز کا اثر تھا پھر کولنز جینی کے پاس آ کے اس سے رومنٹک سی باتیں کرنے لگتا ہے اسے ڈارلنگ کہتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب کے لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں لیکن یاد رکھنا تم مجھے ڈھونٹی ضرور آگی جینی سے پہلے کولنز کہتا ہے ریلیکس جس سے جینی پھر سے نورمل ہو جاتی ہے لیکن تب تک کولنز وہاں سے جا چکا ہوتا ہے جینی پھر جلدی ویڈ کو اس کے بارے میں بتانے لگتی ہے لیکن ویڈ کے گھر کولنز نے اپنی ایک کلائنٹ کو ہپنوٹائز کر کے اسے مارنے بھیجا ہوتا ہے جو کی ویڈ کو زکمی کر دیتی ہے جینی پھر ویڈ سے ملنے ہسپٹل جاتی ہے ویڈ جینی کو کہتا ہے کہ کولنز بہت چلاک ہے میں اسے بھی پکڑ نہیں سکتا کیونکہ وہ خود کوئی کرائم نہیں کر رہا اپنے کلائنٹ سے کروا رہا ہے لیکن ویڈ جینی کو ہپنوٹائز ہونے سے بچنے کے لیے اپنی ایک ہپنوزز کرنے والی کولیک کے پاس بھیجتا ہے جینی پھر اسے ساری بات بتاتی ہے ویڈ کی کولیک جینی کو کہتی ہے کہ کولنز پکا کوئی ورڈز یوز کرتا ہوگا تمہیں ہپنوٹائز کرنے کے لیے میں انہی ورڈز کو تمہارے دماغ سے ریلیز کرنے کی کوشش کروں گی پھر وہ جینی کو ہپنوٹائز کرتی ہے ہپنوٹائز ہونے کے بعد جینی کو کولنز کے ساتھ ہلکے ہلکے درش دکھائی دیتے ہیں جہاں وہ اس کے ساتھ ایک گھر جیسے جگہ پہ ہوتی ہے وہاں جینی کو بہت اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے لیکن ریالٹی میں جینی ترپ رہی ہوتی ہے ویڈ کی کولیک اسے جلدی واپس لاتی ہے وہ جینی کو بتاتی ہے کہ کولنز نے اس پر بہت سٹرونگ ہپنوزز کیا ہوا ہے لیکن اس کے ہپنوزز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں نے کچھ اپنے ہپنوزز تمہارے دماغ کے اندر ڈال دیا ہیں جس سے تم اس کے ہپنوزز سے بچ سکتی ہو جینی کو پھر ہپنوزز کے ٹائم جو گھر دکھائی دیا تھا وہ اس کے بارے میں سرچ کرتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ وہ گھر ایک ہپنوزز ایکسپرٹ ڈاکٹر زیویر کا تھا زیویر ورلڈ وار کے ٹائم دشمن دیش کے سپاہیوں کو ہپنوزز کر کے ان کے دماغ میں ایسے ریالٹی ڈال دیتا تھا جو کہ اس میں کبھی ہوئی ہی نہیں تھی جینی کو یہی گھر کیوں دکھائی دیا تھا اس کا جواب ڈھوننے کے لیے جینی زیویر کے گھر جاتی ہے جینی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ زیویر سے ملنے کے بعد شاید وہ کولنز کے ہپنوزز سے آزاد ہو پائے لیکن یہاں کچھ اور ہی ہوتا ہے جینی جب اس گھر میں جاتی ہے تو وہاں ہوتا ہے کولنز اصل میں کولنز زیویر کا ہی بیٹا تھا اپنے پتہ سے ہی اس نے ہپنوززز سیکھی تھی کولنز اتنا ہوشیار تھا کہ اس نے ابھی تک یہ گھر اپنے نام کروایا ہی نہیں تھا تاں کہ اس کی آئیڈنٹیٹی سیکرٹ رہ سکے جینی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن کولنز اسے پکڑ لیتا ہے جینی نے پہلے ہی ویٹ کو وائس میسج کر کے بتا دیا تھا کہ وہ اس گھر میں شان بین کرنے جا رہی ہے جب ویٹ میسج سنتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ جینی کولنز کے گھر ہوگی جس کی وجہ سے وہ کولنز کے گھر چھاپا مارتا ہے لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا ادھر کولنز جینی کو بتاتا ہے کہ جینی کا فیس اس کی وائف سے ہو بہو ریزیمبل کرتا ہے جو کی کئی سالوں پہلے کینسر کی وجہ سے مر گئی تھی اپنی پتنی کی موت کا گم وہ سہن نہیں پایا تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنے کلائنز کے دماغ میں اس کی پتنی کی یادیں ڈالنی شروع کر دی تھی جس کے بعد وہ ان کے ساتھ رومانز کیا کرتا تھا لیکن جب ان کلائنز کو کولنز کی گندی سچائی کا پتا چلتا تھا تب کولنز انہیں مار ڈالتا تھا کولنز ویٹ جینی کو بتاتا ہے کہ اسی نے جینی کے دماغ میں وہ ساری یادیں ڈالی تھی جن میں کولنز اور جینی رومانز کر رہے ہوتے ہیں لیکن جینی کی کیس میں برائن بیچ میں آ رہا تھا جس کی وجہ سے کولنز نے پہلے برائن کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہا پھر کولنز بتاتا ہے کہ اب وہ جینی کے ساتھ بھی رومانز کرے گا اور پھر اسے بھی باقیوں کے طرح مار ڈالے گا لیکن تب ہی ویٹ اس گھر میں آ جاتا ہے کولنز کو پتا چل جاتا ہے کہ کوئی گھر آیا ہے وہ جینی کو کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ بیٹ سے باندے ہوئے ہیں لیکن جینی نے خود بیٹ کو پکڑا ہوتا ہے یہ صرف کولنز کی ہپنوسیس پاور کا کمال تھا جینی چلاتی ہے کہ وہ اوپر بیڈ روم میں ہیں ادھر ویٹ کولنز کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے لیکن کولنز ویٹ کو روڈ مارتا ہے جس سے ویٹ زکمی ہو جاتا ہے دوسری طرف جینی نے اپنے مائنڈ پر کنٹرول کر کے اپنے ہاتھ بیٹ سے شڑوا لیے ہوتے ہیں وہ دیکھتی ہے کہ کولنز ویٹ کو مارنے والا ہے اس سے پہلے وہ ویٹ کو بچانے آئے کولنز جینی کو کہتا ہے سون جاؤ تب ہی جینی نیچے گر جاتی ہے ادھر ویٹ کولنز کو دبوچ لیتا ہے جینی بھی آدھی ہوچ میں ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ کولنز ویٹ کو مارنے والا ہے اسی لیے جینی گن کو کولنز کی طرف تانتی ہے اسے لگتا ہے وہ کولنز کو گولی مار رہی ہے پھر وہ گولی چلاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے جب جینی کو ہوچ آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کاؤچ پہ پاتی ہے ڈیٹیکٹی ویٹ اس کے پاس بھیٹا ہوتا ہے جینی پوچھتی ہے کولنز کا کیا ہوا ویٹ کہتا ہے جو تم نے گولی چلائی تھی اس سے کولنز مر گیا ہے اب تم بینہ ٹینشن آرام کرو ڈارلنگ ڈارلنگ ورڈ سنتے ہی جینی کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ ویٹ نہیں کولنز ہے جو اس کے دماغ سے کھیل رہا ہے جینی پھر ویٹ کو دھکا مارتی ہے جس سے وہ ریالٹی میں آ جاتی ہے دھکا اصل میں کولنز کو لگا ہوتا ہے جینی وہاں سے بھاگتی ہے آگے جا کے اسے ویٹ دکھائی دیتا ہے جس کے کندے پر جینی کے چلائی گولی لگی ہوتی ہے ویٹ ابھی زندہ ہوتا ہے تب ہی وہاں کولنز بھی آ جاتا ہے ویٹ کہتا ہے اس کے پیر کے پاس ایک بندوق پڑی ہے اسے جلدی یوز کرو جینی پھر بندوق پکڑتی ہے اور ایک کے بعد ایک گولی کولنز پر چلاتی ہے جس سے کولنز کا وہیں کام تمام ہو جاتا ہے اس کے بعد دوستوں تھوڑا ٹائم بیٹھتا ہے جینی آج اچھی جو پہ ہے اور وہ آج بھی برائن کا ساتھ دے رہی ہے پھر جینی ویٹ سے ملتی ہے جو کی پرموٹ ہو چکا ہے اور ایسے دوستوں مووی ہپنوٹی کے کہانی ختم ہو جاتی ہے مووی ایکسپینیشن اگر اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب ضرور کریے گا